ہیلو فرینڈ ویلکم ٹو ٹیکنیکل فکس چینل آج کی ویڈیو میں ہم وینڈوز اوپرڈنگ سسٹم میں کسی بھی ہارڈ ڈرائیو کی انٹی ایف ایس فارمٹ کو فیٹ ٹی ٹو میں کنورٹ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اپنے کمپیوٹر میں ڈرائیو چیک ہوا دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس اس وقت جو ڈرائیو ہے وہ انٹی ایف ایس ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹی ایف ایس فارمٹ میں اس وقت میری جو ہارڈ ڈرائیو ہے تو آج ہم اسے فیٹ ٹی ٹو میں کنورٹ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اور اس میں ڈیٹا بھی آپ کا لوز نہیں ہوگا تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے کوئی بھی ایک ویب براؤر اوپن کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک چھوٹا سوٹر انسٹار کرنا ہے اے او ایم ای آئی پارٹیشن اسسٹنس ساچ کریں گے تو یہاں سے آپ نے اس کی ویب سٹ کو اوپن کرنا ہے ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کرنے کے بعد اس سوٹر کو آپ نے اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹپ جو بھی استعمال کر رہے ہیں اس میں آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ یہاں پر اس کے اوپر ڈیبر کلک کر کے اسے انسٹال کریں جیسے کہ میں اسے ابھی اپنی کمپیوٹر میں انسٹال کرتا ہوں انسٹالیشن بہت ایزی ہے جیسے کہ ایک نارمل ساپٹر کو آپ اپنے کمپیوٹر یا وینڈوز اوپرنس سسٹم میں انسٹال کرتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے انجوائے نو پٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس ساپٹر کو اوپن کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں سے بھی براؤر کو کلوز کرتا ہوں تو آپ نے یہاں سے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ ساپٹر آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اوپن ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو eDrive ہے وہ NTFS میں ہے تو آج ہم اسے Fat32 میں convert کریں گے تو اس کے لئے آپ نے یہاں سے All Tools پر کلک کرنا ہے All Tools پر کلک کرنے کے بعد نیچے Other Tools میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ NTFS Fat32 convert کا ایک option دیا گیا ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں NTFS Fat32 کا ایک option آ گیا ہے آپ نے یہاں سے next کرنا ہے اس کے بعد وہ ڈرائیو سیلیکٹ کریں جس کو آپ نے convert کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے دوبارہ next کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آخر میں یہاں سے proceed پٹن پر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد جو آپ کی ڈرائیو ہوگی وہ NTFS Fat32 میں convert ہو جائے گی آپ نے یہاں سے ok کرنا ہے اور اسے یہاں سے finish کرنا ہے finish کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کو cancel کر دیں یا یہاں سے cross کر دیں تو اس کے بعد آپ یہاں پر جا کر اپنے کمپیوٹر پی سی میں جا کر اپنے ڈرائیو کو check کر سکتے ہیں کہ وہ NTFS Fat32 میں convert ہو چکی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو میری ڈرائیو ہے وہ Fat32 میں convert ہو چکی ہے تو آپ اس طرح سے بہت آسان طریقے سے بغیر ڈیٹا لوس کی ہوئے اپنی ڈرائیو کو NTFS Fat32 میں convert کر سکتے ہیں Thanks for watching this video